لیکن سر اصل حالات یہ ہیں کہ سر اس ایوان کے اندر ڈیڈڈڈ لاکھ ووٹ لینے والوں کو جو آج فروری کو آئیں کہ سر ڈیڈڈ لاکھ لوگ ووٹ لے کر آئیں اس ایوان میں سر ان کو اپڈکٹ بھی کیا جا رہے ہیں ان کو ٹورچر بھی کیا جا رہے ہیں ان کی وفاداری بدلنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ان کی فیملیز کو بھی ٹورچر کیا جا رہے ہیں اور سر ہم یہاں پہ جب آپ سے ایوان میں آپ سے فلور مانگتے ہیں تو ایسے لگتا ہے سر کہ کوئی بھیک مانگ رہے ہوں فلور یہاں پہ کسی کو نہیں دیا جاتا آٹھ آٹھ کروڑ کے سیشن اس کے اندر ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پھلندوں جو ہیں وہ پرنٹ کر دیے جاتے ہیں کبھی بجٹ کے نام پہ کبھی سیشن کے نام پہ لیکن سر کیا ہوتا ہے کہ سپیکر صاحب آتے ہیں یہاں پہ آدھے گھنٹے میں ڈیڈے گلاک ووٹ والوں کو سر اس پورے ایوان کو ربر سٹمپ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے مفاد کے نام پہ اپنی ذات کے نام پہ اور اپنی ایونڈ کے نام پہ اپنی پارٹی کے نام پہ لیجسلیشن کر کے بلڈوز کر دی جاتی ہے تمام آئین کو تمام قانون کو اور پہ سر اس کے بعد ایک طرف آدھے گھنٹے میں آئیس کہہ دیتے ہیں ایک آدھے گھنٹے میں نوز کہہ دیتے ہیں اور سر ایوان والے مو تک پہ رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے علاقی کے کوئی بات کریں اپنی فیمیس کے بارے میں کوئی بات کریں یا اپنے ووٹر کی بارے میں کوئی بات کریں سر یہاں پہ بات کریں سب سے پہلے میں بات کیجئے میں جنابی سپیکر سب سے پہلے تو اس بات کی کنفرم آ فرم کر دیتے ہیں کہ جو ریزولوشن پاس ہوا سب نے یونانی مسلح کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ اس ریزولوشن پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی اور اس کو اپنے اپرو کر دیا تھا بلکہ ان فیکٹ ہم اپنا ہی ریزولوشن لے کے آئے تھے تینکنگ کہ اگر ان کی میں کوئی ورڈنگ کا فرق ہو تو ہم اپنا اور سٹرانگر ورڈیڈ ریزولوشن اس کو پاس کروائے اس میں ہم نے پاس کیا جنابی سپیکر دی آدھر ڈے ہم نے پلسٹائن کے ساتھ اگینز ڈے ازرائل بھی اس ریزولوشن میں ہم ساتھ تھے جب جب گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے لیے کچھ ہوا ہے چاہے وہ سی پیک تھا پھر بھی ہم حکومت کے ساتھ رہے چاہے سپیکر صاحب اگر گورنمنٹ کے پاکستان کے فرنڈلی کنٹریز کے ہیڈ اپ سٹیٹ باہر سے آنے تھے اس میں بھی شرکت کرنا ہمارا تا اور ہم نے اعلان کیا تاکہ ہم اس میں شرکت کریں گے جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب میں یہ عرص کروں سب سے پہلے جو پوائنٹ اپ آرڈر تھے جس طریقے سے کانونسازی ہو رہی ہے اس پارلیمان کو نہیں پارلیمان سپریم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم ہو باوجود اس کے کہ اس میں بیٹے ہوئے لوگوں پر سٹرانگ ریزرویشنز ہیں ہماری لیکن اس حکومت کی ایک شیوہ رہا ہے یہ نوی لیجسلیشن ہو رہی ہے اس پارلیمان میں آٹھوہ سشن ہے اس میں یہ نوی لیجسلیشن ہو رہی ہے ایچ ان ایوری ٹائم جب لیجسلیشن ہوتی ہیں تو آپ رول کو سسپنٹ کرواتے ہیں آپ ون گو میں ون گو میں ساری کی ساری ریپورٹیں رکھواتے ہیں ون گو میں پورا بل رکھواتے ہیں اور اس پہ کبھی بھی کوئی ڈسکشن ہوئے بغیر آپ اس کو پاس کروا دیتے ہیں یہ اس حکومت کے ممبران سے بھی پوچھے ان کے ممبران کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کونسی لیجسلیشن ہو رہی ہے جنابی سپیکر یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ نہ صرف رولز کے خلاف ہے اور نہ صرف یہ قانون کے خلاف ہے بلکہ یہ سریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کی ساری کوشش صرف یہی ہے جس طریقے سے فارم فوٹی سیون کو چینج کر کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے اسی طریقے سے اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس وامن کی اور مینارٹی کے سیٹ ان کو لے لیں جنابی سپیکر سیونٹی ایٹ سیٹیں تھیں ہماری سیونٹی ایٹ سیٹ میں سکسٹی سیونٹ سیٹیں ہیں وامن کی اور اس میں ہیں الیونٹ سیٹس مینارٹی کی جناب ڈپٹی سپیکر صاحب اس کے لیے ہم نے چار اپلیکیشنیں الیکشن کمیشن میں بجوائی تھی قانون کے مطابق ہوا یہ تھا کہ جس وقت نامینیشن پیپر ہم نے فائل کیے وہ نامینیشن پیپر کے ساتھ فارم تیٹی تری آیا فارم تیٹی تری میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سارے کنڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاب کے تھے وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہیں وہ جس وقت ہم نے سارے کے سارے کنڈیڈیٹ نے اناؤنس کیا نامینیشن پیپر فائل کر لیے دیپٹی سپیکر صاحب اس کے بعد ایک سازش کتا ایک سازش کتا پاکستان تحریک انصاب سے نشان لیا گیا اور سارے کنڈیڈیٹ کو آزاد نشانات لارڈ کیے گئے اس کے باوجود کہہروانے کی کوشش کی گئی لیکن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب ٹو ترڈ میجاریٹی جیت کے ساتھ جیت چکی ہے وہاں پوٹی پائیپ کے افتاب وہ جو فیکٹس ان فگر ہم نے آج تک دیئے ہیں ان میں سے کسی ایک منے نے کسی ایک منے نے اس کی تردید نہیں کی ہم نے ان کو رکھ کر کے کہا انکلوڈنگ نواز شریف کہ یہ سیٹ اب اس فام فوٹی پائیپ کے مطابق ہار چکے ہیں ایون ان کی طرف سے تردید نہیں آئی ہے کہ یہ میرے فام فوٹی پائیپ میں جیت چکا ہوں یہ آج بھی ہارے ہوئے ہیں اور یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے جو ریزر سیٹیں ہماری آئیں جنابی سپیکر رول اپلا یہی ہے سپریم سپرامی سیپپ پارلیمنٹ یہی ہے جمہوری اقدار یہی ہے کہ تصویح کا ایک طریقہ کار ہے سب سے پہلے ہم الیکشن کمیشن گئے پھر ہائی کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ آئے سپریم کورٹ کے تین جج صاحبان نے ان کا نوٹیپیکیشن سسپنڈ کیا تیارہ جج صاحبان سپریم کورٹ کے بیٹھ گئے گیارہ جج صاحبان نے اپنے رائی دی انہوں نے یونانمس لیے ہورڈ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی تی ہے اور رہی سپریم کورٹ نے یہ بھی ہورڈ کیا کہ ہم ہی انٹائٹل تھے ان سارے سیٹوں کے اور تصویح کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کنسٹیچوشن کی انٹرپیٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا دارے اختیار ہے اگر سپریم کورٹ نے آئین کا انٹرپیٹیشن کر لیا وہ فائنل ورڈ ہے یہ پارلیمان اس انٹرپیٹیشن کو سٹسائیڈ نہیں کر سکتی قانون سازی آپ کر سکتے ہیں اس میں جنابی سپیکر ایک نیا قانون سازی کر کے ان لیگل ان کنسٹیچوشنل جو ہم فلور پر اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سٹسائیڈ کرے گی آپ نے ہم سے نشان لیا سوچتے ہوئے کہ لوگ بول جائیں گے لوگ عمران احمد خان نیازی کا نظریہ نہیں بولے وہ لوگوں میں سریعت کر بیٹھا ہے کل آپ نے حوام کی جمع غفیر دیکھ لیا ہے اور یہ حکومت کے لیے حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا یہ اگر چاہیے تو ان کو چاہیے بہتر شباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو طریقہ سون لے فون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے عوام کے حقوق پر ڈاکر ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے جدے جائیں گے جنابی سپیکر آپ قانون سازی کر رہے ہیں ابتداع اس کی یہ ہے کہ یہ شروع ہوگا دوہزار سترہ سے اٹ کو آپ ریٹروسپیکٹیو دیتے ہیں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ آپ دیتے ہیں کہ یہ امپیکٹ ہوگا دوہزار سترہ سے اور آپ سپریم کورٹ کی ججمن اور ڈکری کو سٹ آسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس آرڈر کی تروں یہ عورتیں اور بینارٹی ہمارا حق ہے اس میں تین چیزیں انہوں نے رکھی ہے کہ ڈیکلاریشن اگر کسی نے دیئے جنابی سپیکر اتنے اجلت میں انہوں نے یہ ایمینڈمنٹ پاس کر دیئے آپ دونوں ساتھ رکھیں آپ کا وزیری قانون یہاں بیٹا ہوا ہے ان دونوں چیزوں میں جنابی سپیکر آپ کی توجہ مبزول کراؤں گا صرف ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی ورڈنگ میں بھی خلطی ہے یہ ورڈنگ آپ نے کیسے رکھی ہے یہ ورڈنگ میں آپ نے دو پروائزو ڈالے کہ ایک پروائزو ڈالا ہے آپ نے آئین کو دیکھے یہ کس کے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں قانون سازی یہ آپ کا ایک پروائزو ہے کہ دو آئین کا آرٹیکل فپٹی ون کہتا ہے ہر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے پاس تین دن کا ٹائم ہے جس پولیٹیکل پارٹی کو جائن کرنا چاہے وہ کر دے آپ نے اس لاح میں لکھا کہ آئیندہ کوئی وہ نہیں جائن کر سکتا کیا آپ کنسٹیچوشن کو سپرسیڈ کر سکتے ہیں ترو لیجسلیشن یہ آپ نے اس ایکٹ میں کروایا آپ اس ایکٹ میں یہ کروا رہے ہیں آپ نے امنڈمنٹ یہ کروای پھر دوسری امنڈمنٹ یہ کروا رہے ہیں ارے ورس بل لکھا ہوا تھا پہلے ابھی آپ نے اس میں رکھا ارے ورس بھی لکھا کہ نارڈ بھی سبسٹیچوٹیڈا ویڈرون آپ نے کاش سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا آرڈر پڑھ چکے ہوتے تو کبھی یہ لیجسلیشن نہ کرتے انہوں نے دو الگ الگ لاپ ڈیکلیئر کیے تھے ایک لا ڈیکلیئر کیا پولیٹیکل پارٹیز کا اور دوسرا ڈیکلیئر کیا کنڈیڈیٹس کا ان کا آرڈکل سیونٹین ہے وہ جس پارٹی کو جائن کرنا چاہے ان کا رائٹ ہے اس پہ کہاں کی قطغن آپ لگا سکتے ہیں یہ ساری غیر آئینی اور غیر قانونی اور رولز کے اگینس لیجسلیشن ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جنابی سپیکر آپ کی آئینی ذمہ داری ہے آپ قانون سازی کی اجازت دیتے ہیں کیا کوئی بندہ فلور آپ دہ ہاؤس پہ کوئی امنے بھانگے کیا اس کا یہ رائٹ ہے کہ ایسے لیجسلیشن کے بل پریزنٹ کرے جو آئین سے متصادم ہوں کیا ایک دن میں آپ نے اس کو پارلمانی پارٹ کمیٹی میں بیجا کیا یہ بل آپ نے لائن جسٹس کمیٹی کو بیجا ہے آپ نے لائن جسٹس کمیٹی کو نہیں بیجا آپ نے اتنی اجلت کس بات کی ہے آپ نے وہ امنمن یہاں سے شیئر کی ہم تو اپوزشن ہیں ہمیں تو آپ ٹائم ہی نہیں دیتے لیکن ان سے پوچھے ان کے کسی ام ایم پی اے سے ابھی ام اے سے آج پوچھ لے ان کو کہو اس میں کیا موجود تھا یہ ناواقع پہ ان کو بھی نہیں پتا جناب سپیکر سپریم کورٹ کے ہر ڈیسیجن کو آپ سٹسائیڈ کروا رہے ہیں یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے ہیں سپریم کورٹ کے فائنل ڈیسیجن آنے کے لیے تصویہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ایوان اس کو سٹسائیڈ نہیں کرتی اس کو آنر کرتی ہے پیسل آنر کیے جاتے ہیں امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں ایک فائنل ورڈ ہوتا ہے جس پہ لوگ لبے کہہ کے خیرتے ہیں کہ اب تصویہ حل ہو گیا وہ جس کے فیور میں ہو ہم اس کی بہت شدید مضمت کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے جنابی سپیکر آپ کے نوٹس میں ایک چیز دوبارہ گوشت گزار کر آؤں ہر روز ہم نے کہا ہے آج دوبارہ آپ کے نوٹس میں لے کے آ رہے ہیں اتنی حمد واقعی نہیں ہے ہم بارہا یہ اس پارلیمان میں کہہ چکے ہیں کہ جنابی سپیکر اگر آپ پولٹیکل پارٹی کو پولٹیکل سپیس نہیں دیں گے پولٹیکل پارٹی کو آپ پولٹیکل سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس آپ کا کوئی اور آئے لے گا اور آپ کا نتیجہ بھی حسینہ واجد جیسا ہی ہوگا جنابی سپیکر اس پہ میں نے وزیر آزم کی وزیر آزم کی توجہ مبزول کروالی تھی وزیر آزم نے یہاں انڈر ٹیکنگ کا کہا تھا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا وزیر آزم صاحب نے کہ میں اس کو سپیکر صاحب کے سامنے لے کے آؤں گا ان فورس ڈساپیرنسز جناب سپیکر صاحب آپ سے ہماری یہ تبقہ ہے آپ کا سٹوڈین اب دہاوس ہے آپ چیئر ہیں ہم ہمیشہ آپ کا رگارڈ کرتے ہیں آپ کو زیادہ پروٹیکٹ اور ڈیفنڈ کرنی کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ان فورس ڈساپیرنسزز اس پارلمان میں ہمارے کل ایک بائی کی شہادت کی ڈت ہوئی ہے ممتاز مصطفی صاحب اس پورے ہاؤس کو ہمیشہ سے یہ دکھ رہے گا وہ اپنے گھر میں نہیں مر سکا وہ گھر جانا چاہ رہا تھا لیکن اس بربریت کی وجہ سے گھر نہیں جا سکا آپ کو آواز دینا ہوگا آپ کے نوٹس میں ہم لے کے آئے تھے آپ نے گاؤن پہنا ہوا ہے اس ہیوان میں گاؤن پہنے کے وقت آپ نے اس ہیوان پہ عیسائین کا حلب اٹھایا تھا ہم ہمیشہ آپ کو حلب یاد کراتے ہیں جناب سپیکر آپ کو حلب یاد کراتے ہیں یہ حلب ہم آپ کو یاد کراتے ہیں جناب سپیکر آپ ہمارے اتنی سپیکر ہیں جتنا ان کے سپیکر ہیں آپ یونائٹڈ سپیکر ہیں ہم آپ کو یہ حلب یاد کراتے ہیں ہمارے ممبر کی ڈت یہاں کیوں ہوئی وہ آپ نے گھر کیوں نہیں جا سکا آرسٹ صرف آرسٹ نہیں ان کو ڈساپیرنس کی جنابی سپیکر ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کائنلی اس رولز کے مطابق ان رولز کے مطابق آپ پارلیمنٹی سپیشل کمیٹی بنا لیں کہ وہ کمیٹی ایکسکلوسیولی ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوں یا اور جو ڈساپیر ہوں ہیں ان کو ایکسکلوسیولی وہ کمیٹی دیکھ لیں ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں سپیشل پارلیمنٹی پارٹی بنانا رولز میں آپ کا اختیار ہے یہ رولز میں لکھا ہوا ہے جنابی سپیکر رول ون ایٹی سکس میں لکھا ہوا ہے جنابی سپیکر ہم آپ سے فرزور مطالبہ کرتے ہیں اپوزیشن کہ آپ یہ سپیشل کمیٹی بنا لیں سپیشل کمیٹی بنا کر کے اس میں صرف پارلیمنٹیرین کے ان فورس ڈساپیر انس کے کیسز بیجے کل ہائی کورٹ میں جو میں نے سٹیٹمنٹ یہاں وزیراعظم کو خطاب میں جو میں نے کہا تھا کل ہائی کورٹ کے جج نے وہ پورا ٹرانسکرپٹ پڑھا ہے ہائی کورٹ کے جج نے وہ پورا ٹرانسکرپٹ ان کے پرانسیکیوشن کو بھی پٹ کیا جنابی سپیکر ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ کمیٹی آپ بنا لیں تاکہ اس لانگ سٹینڈنگ ایشو کو ایڈریس کیا جا سکے شکریہ جنابی سپیکر